خود امدیس سمسی کے مقدس اور جلالی نامے ڈیکن راشد خرشید آپ سب کی خدمت میں عداب ارز کرتا ہے آج کا ہمارا مضمون خواتین کے مخصوص آیام کے بارے میں کہ بائبل مقدس ان آیام میں خواتین کو کیا تعلیم دیتی ہے خواتین کے بارے میں کیا سکھاتی ہے آج ہم اسی کے مطلق سیکھیں گے اس عنوان کی وجہ سے میں معذرت چاہوں گا اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے کہ یہ عنوان آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے یہ وہ سوال ہے جو خدام کلیسیا کے سامنے واضح طور پر بیان نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ نہ تو اس کو سننے کے لئے تیار ہوں گے اور نہ ہی خدام ماں بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے اس کا بیان کر پائیں گے تو وقت ضائع کیے بغیر میں آپ سب کی خدایت و رہنمائی کے لئے بائیو المقدس کی تلاوت کرنا ضروری سمجھتا ہوں احبار کی کتاب اور اس کا پندرمہ باب اور اس کی انیس سے تیس آیت تک پڑھیں گے کلام خدا میں یوں لکھا ہے اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیز کا خون آئے تو وہ سات دن تک ناپاک رہے گی اور جو کوئی اسے چھوے وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جس چیز پر وہ اپنی ناپاکی کی حالت میں سوے وہ چیز ناپاک ہوگی اور جس چیز پر بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوے وہ اپنے کپڑے دوئے اور پانی سے گسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جو کوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی چھوے وہ اپنے کپڑے دوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے اگر اس کا خون اس کے بستر پر یا جس چیز پر وہ بیٹھی ہو اس پر لگا ہوا ہو اس وقت کوئی اس چیز کو چھوے تو وہ شام تک ناپاک رہے اب یہاں پر خداون خدا قوم بنی اسرائیل کو شریعت سوپ رہا ہے اور زندگی گزارنے کے قوانین بتا رہا ہے اب مسیحی خواتین اس کے بارے میں فکر مند ہو سکتی ہیں کہ حالت حیز میں ایک مسیحی عورت کو روحانی اور جسمانی قوموں میں اپنے آپ کو کیسے پیش کرنا ہے بائبل مقدس خصوصاً عہد اعتیک اس چیز کو یعنی حیز کے آیام کو بڑی نپاکی اور نجاست کے طور پر پیش کرتا ہے حائزہ عورت کو اپنے گھر کے کامکاج اور عام سرگرمیوں سے دور رکھا جاتا تھا اور ان آیام میں عورتیں اپنے بستر اور برطن بھی الگ رکھتی تھی ان کے ساتھ اس قدر شدید نفرت کی جاتی تھی کہ کسی صاف برطن کو بھی نہ چھو سکتی تھی کیونکہ لکھا ہے کہ جس چیز کو چھوے وہ ناپاک جس بستر پر بیٹھے وہ ناپاک اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے مسیحی معاشرے میں ایسی خواتین کے بارے میں بائبل مقدس کیا تعلیم دیتی ہے مسیحی ایمان کے مطابق مقدس مطی کی انجیل اور اس کا پندرمہ باب اور اس کی سولہ سے بیس آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ جو چیز مو میں جاتی ہے وہ پیٹ میں پڑھتا ہے اور مضبلہ میں پھینکا جاتا ہے مگر جو باتیں مو سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں آیت انیس میں دل سے نکلنے والی برائیوں کی ایک فہرست درج ہے اور آیت بیس میں لکھا ہے کہ یہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں مگر بغیر ہاتھ دوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا یہاں پر ناپاکی کی وجہ بدی سے جڑی ہوئی ہے اور کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگانے کے بعد جو ناپاکی ہے وہ حقیقت میں خدا کے حکم کی نافرمانی ہے جس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں خداوند خدا نے اس قدر سختی کے الفاظ بائبل مقدس میں ایسی خواتین کے لئے استعمال کیے کہ جس چیز پر وہ اپنی ناپاکی کی حالت میں سوئے وہ چیز ناپاک ہوگی اور جس چیز پر وہ بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دوئے اور پانی سے گسل کرے اور شام تک ناپاک رہے تو بائبل مقدس میں ایسا سخت قانون کیوں رکھا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ جس دور کی بابت بات ہے وہ آج کے دور سے بڑا مختلف دور تھا جب خدا نے قوم بنی اسرائیل کو شریعت دی احکام دیے اور یہ تعلیم دی اس وقت وہ دور اور آج کا دور اس میں بہت فرق ہے یہ عورت کی وہ حالت ہے کہ عورت نہ چاہتے ہوئے بھی جہاں بیٹھتی ہے اس کے جسم سے نکلنے والا خون اس کے کپڑوں کو تر کرتا ہوا جس چیز پر وہ بیٹھتی ہے اس کو لگ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو صاف نہیں رکھ پاتی تھی اس لئے بائبل مقدس میں لکھا ہے آیت 23 میں لکھا ہے کہ اگر اس کا خون اس کے بستر پر یا جس چیز پر وہ بیٹھی ہو اس پر لگا ہوا ہو اور اس وقت کوئی اس چیز کو چھوے تو وہ شام تک ناپاک رہے تو اس کا اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ خواتین اس دور میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے سنوار نہیں پاتی تھی جیسا کہ آج کے دور میں ہے اس وقت وہ جہاں بیٹھتی تھی ان کا خون اس بستر کو لگ جاتا تھا جس چیز پر بیٹھتی تھی تو اس کو لگ جاتا تھا کیونکہ اس وقت خواتین اپنے شہروں کے ساتھ ان کے ساتھ شانہ بشانہ باہر کھیت میں کام کاج اور ترہ ترہ کے ایسے کاموں میں اپنے شہروں کا ہاتھ بٹاتی تھی اور وہ اپنے آپ کو اس طور پر محفوظ اور اس طور پر اپنے آپ کو سمیٹ نہیں پاتی تھی کہ وہ اپنی اس نجاست پر قابو پا سکیں تو اسی لئے بائبل مقدس میں یہ قانون ان کے لئے لکھا گیا کہ وہ جس چیز پر بیٹھیں ان کا خون اس کو چھو جائے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گی اور اس ناپاک چیز کو اگر کوئی انسان کوئی مرد اس کو ہاتھ لگائے تو وہ خون ممکن ہے کہ اس کے ہاتھوں میں اس کی نجاست آ جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا تو اس کے لئے بائبل مقدس اس طور پر جس طور پر یہ تعلیم دی گئی اس طور پر نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر جو علماء ہیں جو پرانے دور کے پرانے اہدنامہ کے جو لوگ تھے وہ اس کی پیروی میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے خواتین کو بہت زیادہ دکار دیا اور اس کے معاملے میں انہوں نے بہت سختی سے عورتوں کے ساتھ پیش آئے اور بہت زیادہ نفرت کرنے لگے اور یہاں تک کہ ایک عورت کے ان آیام میں اس عورت کو گھر سے علیدہ کسی دوسرے مکان میں رکھا جاتا اور اسی کے حال کے لیے ایک ایک مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرنے لگے اور عورت کو دن بہ دن اپنی پستی نظر آنے لگی اور وہ اسے ناپا کی اور اسے حیز کے آیام کی جو نجاست تھی اسے اتنا تنگ آگئی کہ اس عورت نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میں بہت پست ہو چلی ہوں ایسے حالات میں عورتوں کے لیے ایسا کیا جاتا تھا کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والے مرد جب ایک عورت کو اس طرح کی مسائل کا سامنا ہوتا تو متبادل میں دوسری عورت ان کے گھر میں کام کاج اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میسر ہوتی تو اسی لیے عورت کا جو اصل مقام تھا یعنی جس لیے وہ بنائی گئی تھی جیسے خدا نے عورت کو بنایا تو وہ آدم کے لیے مدد گار تھی اور اس دور میں جب شریعت دی گئی اس کے بعد کے دور میں لوگوں نے عورت کو مدد گار کی بجائے اس طور پر بنا لیا اس کے ساتھ ایسا تلق رکھ لیا کہ اس کو نفرت کی نگا سے دیکھا جانے لگا اور یوں عورت اپنی ہی نظر میں گر گئی اور پست حالی کا شکار ہو گئی اور آج کے دور میں جو ایک مسیحی عورت ہے اس کے لیے یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہیں اصل میں اس مسئلے کی جو تیہ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ عورت کیوں دوسری چیزوں کو ناپاک کس طور پر کرتی ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے پڑھا کہ اس کے جسم سے نکلنے والا جو خون کی وجہ سے چیزیں ناپاک ہوتی ہیں اور اس خون کو چھونے سے وہ جس چیز پر لگ جائے اس چیز کو چھونے سے دوسرے افراد بھی ناپاک ہو جاتے ہیں تو اس کا حل آج کل کی جدید سائنس نے بہت ایسے چیزیں ایسی چیزیں مطارف کرائی ہیں جن کو استعمال کے آیام میں اپنے حیض کے آیام میں اپنی نجاست کو کنٹرول کر سکتی ہے عورت اپنے جسم سے نکلنے والی نجاست کو دوسرے چیزوں سے حتی اپنے اس لباس سے بھی بچا سکتی ہے اور وہ لباس جو اس نے پینا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اس نجاست سے بچا رہتا ہے تو جو بنیادی وجہ ہے جو اس ناپاکی کی بنیادی وجہ ہے اگر اس پر ہی کابو پالی جائے تو یہ بدی نہیں یہ ناپاکی نہیں یہ نجاست اس طور پر نہیں اس لئے پائیول مقدس نیت پر دیکھتی ہے جو اس کے پیچھے وجہ ہے جس کا گناہ کے ساتھ تلق ہے جس کی وجہ سے ناپاکی واقعہ ہوتی ہے اگر اس چیز پر ہی کنٹرول حاصل کر لیا جائے تو پھر وہ عورت گھر کے کام کاج اپنے خاندان میں اپنے بستر پر اور اپنے گھر کے تمام تر معاملات میں اپنے آپ کو ایک اہم کردار کے طور پر پیش کر سکتی ہے اور ایسی حالت میں خدا کا کلام اس کو اس طور پر ناپاک نہیں پیش کرتا جس طور پر سمجھ جاتا تھا اب ایک انسان کے جسم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جسم کے بیرونی حصہ پر لگ جائیں تو وہ ناپاک ہوتا ہے اور وہی چیزیں جب تو اسی طرح اگر عورت اپنی نجاست کو اس طور پر سمیٹ لے کہ جسم کے بیرونی حصے آلودہ نہ ہوں تو وہ اپنے روز مرہ کے کام کاج کھانا بنانا اور دیگر کاموں میں اپنے آپ کو استعمال کر سکتی ہے اور اگر ایسی حالت میں اپنے مو سے اپنے خدا آیوب بات نہیں یعنی عورت اپنے مقصوص آیام میں اپنے آپ کو اچھی طرح سمیٹ کر گسل کر دعا میں ٹھہر سکتی ہے یہ پیغام دینے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عام طور پر خواتین ان چیزوں کے بارے میں ابہام کا شکار ہوتی ہیں اور ندامت کی وجہ سے ہے جو آگے عورتوں کو سکھا سکیں کیونکہ بائبل مقدس میں تیتس کے نام کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے پہلی آیت سے پانچ آیت تک پڑھنا چاہوں گا لکھا کہ لیکن تو وہ باتیں بیان کر جو صحیح تعلیم کے مناسب ہیں یعنی یہ کہ بوڑے مرد پرہیزگار سنجیدہ اور متقی ہوں اور ان کا ایمان اور محبت اور صبر صحیح ہو اسی طرح بوڑی عورتوں کی بھی وزہ مقدسوں کیسی ہو تحمت لگانے والی اور زیادہ میں پینے میں مبتلا نہ ہوں بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شہروں کو پیار کریں بچوں کو پیار کریں متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں اور اپنے شہروں کے تابعہ رہیں تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو تو اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ جو آگے چلنے والی بزرگ خواتین ہیں جو پلیسیا کو لیڈ کرتی ہیں ان کو یہ سکھایا جائے کہ وہ عام خواتین کو جو ایسے مضامین سے متاثر ہیں جو اس معاملہ میں ابہام کا شکار ہیں ان کو سمجھا سکیں سو خدا آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت میسا